اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کروس ٹاک ناظرین آج ہمارا پروگرام کا جو پہلا حصہ ہے وہ این اے فورٹی سکس اسلامباد کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس کا پرانا نام جو تھا وہ این اے ففٹی فور تھا اس حلقے کا اب یہ این اے فورٹی سکس ہے اسلامباد کا کیپٹل کی تین نشستیں ہوتی ہیں نیشنل اسیمبلی کی اور اب اس دفعہ پہلے یہ باون تریپن اور چون تھا اور اب اس دفعہ چھالیس سنتالیس اور اٹھالیس ہے این اے کے تین حلقے دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں یہاں سے اسد عمر صاحب پی ٹی آئی کے بلے کے نشان پر کامیاب ہوئے تھے انجو مکیل صاحب رنر اپ تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے راجہ عمران اشرف صاحب بھی اس میں اس وقت بھی موجود تھے میاں محمد اسلم صاحب جماعت اسلامی سے لڑے تھے اور اس میں کل جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ تین لاکھ پچاس زار اکیاسی ہے اور پولنگ سٹیشنز تین سو بیالیس ہیں اسلامباد کے کیونکہ میں خود بہت پرانا اسلامباد کا ہی رہنے والا ہوں بہت سے مسائل ہیں پانی کا مسئلہ بہت اہم ہے پہلے سی ڈی اے پروائیڈ کرتا تھا اور وہ اس میں نلکوں میں نہیں آتا تھا پھر ٹینکر مافیا یعنی کہ سی ڈی اے کے ہی ٹینکر اور پھر وہ ایک اس کے پیچھے بھاگ دور ابھی بھی یہ مسئلہ ہے تو انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے صاحب اسلامباد سٹوڈیو میں موجود ہیں راجہ عمران اشرف صاحب وہ اس این اے فورٹی سکس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں بہت بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کے وقت کا میرے ساتھ سٹوڈیو میں ہمارے نمائندہ جو کہ سپیشل کارسپونڈنٹ جعوید حسین جو کہ بسیکلی ان اے فورٹی سکس کو کور کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں بہت بہت شکریہ جعوید آپ کے وقت کا بھی ہمارے ساتھ انجو مکیل خان صاحب موجود ہیں اور بڑے آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ انجو مکیل خان صاحب کو کون نہیں جانتا سابق ایم این اے اور نیشنل اسیمبلی میں رہ چکے ہیں میں ہیں پی ایم ایل این کے کینڈی ریٹ ہیں اس دفعہ بھی میں اگر کوکلی جعوید کوک راؤنڈ اس این اے فورٹی سکس کے مسائل مسائل سے مطالق آپ نے بڑا مسئلہ خود ہی آپ نے بیان کیا انٹرو میں یہاں کے رہنے والوں کا بڑا مسئلہ بیشتر جو سیکٹرز میں بھی رہتے ہیں ان کو بھی پانی کا بڑا مسئلہ ہے کہ ٹینکرز جو ہے ان کے تھرو پانی جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے وہ بہت دیرینہ ایک مسئلہ ہے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سار علاقے ایسے بھی ہیں ابھی اس حلقے کے جہاں پر سڑکوں اور گلیوں کے حوالے سے بھی وہ ٹوٹ پور کا اشکار ہیں جس کے وجہ سے عام دور افت میں لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تعلیمی ادارے اس تعداد میں نہیں ہیں جتنے تعداد میں دیگر سیکٹرز میں یا دیگر علاقوں میں ہیں اور اسی طرح سے جو میٹرز جیسے پی ٹی اے کی گرمنٹ اس میں ٹینے اور میں رہی اس وقت وہ دعویٰ کیا گیا کہ گیس کے میٹرز یا بجلی کے میٹرز لگیں گے لیکن پیرونی کے دور میں وہ پابندیاں لگا دی گئی اس قسم کے مسائل آج بھی لوگوں کو درپیش ہیں اس میں خاص طور پر جیسے گیس کے میٹرز ہیں وہ بھی ابھی اوورال پورے پاکستان میں اس وقت نہیں لگائے جا رہے اسی طرح سے یہاں پہ بھی سیکٹرز میں فورٹی این اے فورٹی سکس کے علاقوں میں بھی گیس کے مسائل ہیں کہ میٹرز الارٹ نہیں ہو رہے ہیں اسی طرح سے کافی وقت تک جو ہے اس علاقے کو جو بجلی کے میٹرز تھے وہ بھی الارٹ نہیں ہو رہے تھے پھر اس کے بعد عدالتوں میں کیسز چلے اور اس کے بعد پھر کچھ انٹروین ہوا تو وہ میٹرز بھی بہال ہوئے اب بڑا مسئلہ جو ہے وہ پانی کی سپلائی کا ہے بیشتر علاقوں میں کہ جو ٹینکرز کے تھرو پانی پہنچائے جاتا ہے اس سے لوگ کافی پریشان ہیں اور اسی طرح سے لوگوں نے اب بور کرنے پر مجبور ہو گئے بور کیے میں ہیں ڈرل مطلب بیل مطلب حالانکہ وہ الیگل کہا جاتا ہے اس پر اور اسی طرح سے اگر ہم بات کریں وہ اوورال اسلامباد میں جس طرح سے ایک آبادی کا فلو بڑھتا چلا جا رہا ہے اسی طرح سے این اے فورٹی سکس میں بھی جو ہیلتھ کیر فیسیلٹیز ہیں اس کا فقدان دکھائی دیتا ہے ہاسپٹلز اس طرح سے سرکاری ہاسپٹل کیونکہ سارا برڈن پولی کلینک اور اسی طرح سے پھر جو سی ڈی اے کے جو رولز ہیں ان کے تحت جو چیزیں فیسیلٹیز شہریوں کو ملنی چاہیے ان سیکٹرز میں ان کا فقدان بھی دکھائی دیتا ہے کہ جیسے ایمینٹی پلوٹس مختص کیے جاتے ہیں ہر سیکٹر میں کہ وہاں پر آپ کو جمخانہ ملے گا وہاں پر آپ کو لائبریڈی ملے گی یا پھر آپ کو قبرستان کے لیے مختص کوئی زمین ملے وہ بھی اسلامباد کا اوورال ایک فنامنا ہے تو ہے نا بیچ 11 چلا گیا وہ تو تقریباً مطلب پہلے اچیٹ تھا بیچ 11 ہے اور ظاہری بات ہے جی ہر ایک کی آخری آرامگاہ تو قبرستان نہیں ہے اور قبرستان کے لیے اگر جگہ نہیں ہوگی تو وہ تو بہت تکلیف دے معاملہ ہے رائے صاحب آپ کی اجازت سے میں انجو مکیل صاحب کیسی چل رہی ہے جی کیمپین ایک تو مجھے معلوم ہے آپ بہت مصروف تھے راجہ صاحب بھی بہت مصروف تھے آپ دونوں نے وقت نکالا لیکن ہمارا یہی پوائنٹ تھا کہ این اے فورٹی سکس کے جو ایشیوز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں اور پوچھیں کہ آپ ان کو کیسے ایڈریس کرنے جا رہے ہیں جی انجو مکیل صاحب جی بسم اللہ رحمہ الرحیم جی اسلامباد کے ایشیوز تو ویسے تو ہمارے بہت ساری ایشیوز ہیں ہمارے متاسین کے ایشیو ہے ہمارے ہیلس کے ایشیو ہے پورے اسلامباد میں ایک چینز ہسپیٹل ہے جو نہ صرف اسلامباد کو بلکہ کشمیر کو بھی پیر کرتا ہے تو اسی طرح ایک بڑا مسئلہ انمپلائیمنٹ کا ہے جو نہ صرف اسلامباد کا ہے بلکہ پورے پاکستان کا وہ مسئلہ ہے تو پانی بھی اس طرح انہوں نے کہا کہ نہ اسلامباد بلکہ رالپینی میں بھی پانی نہیں ہے تو اس کے لیے اب انشاءاللہ اگر اللہ تعالی ہمیں موقع دیتا ہے تو ہمارا پروگرام یہ ہے کہ پانی کے لیے ایک دو دو چھا ڈیم ابھی شروع ہو ہے وہ کینڈ کو اور مرالپینی کو فیڈ کرے گا اور پھر جو پانی کینڈ والا جو جا رہا ہے اس کو ہم اسلامباد میں سماغ کریں گے ایک تو یہ ایک یہ تھا اور دوسرا یہ تھا کہ راضی بلکہ سے پانی کی لین لے کر آئی جائے جو پہلے جب میں نے میں تھا تو اس وقت ہم نے پروگرام بنایا تھا تو وہ چائنہ کے تاون سے لیکن پھر کوئی صوبوں کا مسئلہ آ گیا تھا پانی دینے سے کوئی انہوں نے گریز کیا سندھ والوں نے اتراز کر دیا صاحب نے تو وہ اس وجہ لیٹ ہو گیا لیکن انشاءاللہ اب اللہ تعالی نے موقع دیا تو پانی کا اسلامباد کے لیے بلکہ پنڈی کے لیے پورا ایم پرمیٹم بنزاز کریں گے اور بات بھی رہا گیا ہیلس کا مسئلہ ہیلس کے لیے ہم نے دو میگا پرم پروجیکٹ انشاءاللہ ایسٹ اور ویسٹ میں دو بڑے اسپیٹل لائک پنڈی طرح ہم نے ہماری تجویز ہے کہ انشاءاللہ ہم بنائیں گے اور اننمپلائیمنٹ کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی لوگوں کو لائپ ٹاف دیے اور وکیشنل سینٹر ملا رہے لوگوں کو سکل دیا آج بھی الحمدللہ ہم فقر سے کہہ سکتے ہیں کہ آج جو ساڑھے تین بلین کی تقریباً آئی ٹی کا بیزنس سے ہو رہا ہے پاکستان کے اسی بنیال شبہ آشی صاحب نے دو در آٹھ میں لوگوں کو بچوں کو لائپ ٹاف دینے شروع کی ہے اور سب سے بڑی بات لاس پندرہ مینوں میں ہم نے تقریباً ایک لاکھ لائپ ٹاف بچوں کے دیے جو ایک کوئی کوئی ثابت نہیں کرتا کہ کوئی ہم نے ایک لائپ ٹاف بغیر میرٹ کے دیا ہو تو اب بھی انشاءاللہ اللہ تعالی نے موگا دیا تو شبہ آشی صاحب کا پرغام تھا کہ ہم اللہ تعالی نے نیکس حکومت کا موگا دیا تو دف لاکھ لائپ ٹاف اپنے بچوں کو دیں گے جس سے نہ صرف پڑیں گے بلکہ وہ اس سے آئی ٹی کا بزنس کریں گے ان کا ایسی اپرچونٹی پلیس ہم میریا کریں گے جس میں بیٹھ کر کہ وہ بزنس کر سکیں آئی ٹی کے آؤ اور فارن ایکچینج میں پیسے کما سکیں اس طرح ہماری تمام بچیاں بچے جو گھروں میں بیٹھیں ہیں بے روزار وہ اپنے گھر میں کمیں بھی کنٹرکشن کریں گی اور فارن ایکچینج بھی ملک کے لئے لائیں گی اسی طرح سیل سینٹر ہم نے لوگوں کو اپنے لیڈیز اور جنٹس نرسز اور دوسری طریق سلائی مشین اس طرح دیکھ کر اپنے ہر گھر کے پر ہم نے بلا صحیح بنانا ہے سلس اپوائیمنٹ صحیح بلکل صحیح جی کام کر سکے اور اس میں اپنے ملک میں بھی کنٹرکشن کر سکے اور ویسے بھی پاکستان کی بادی جو ایسا 25 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے یہ بہت بڑی پاپولیشن ہے اور اگر اس کو صحیح طرح استعمال کیا جائے باعث سے رحمت ہے اگر یہ سارے لوگ گھر میں بیٹھ کے کھائیں تو یہ باعث سے زحمت ہے تو ہماری ہمارا یہ پرغام ہے کہ اب لوگوں کو بقاعدہ ہم ایڈوکیشن دیں گے سکل دیں گے جس سے وہ اپنا روزگار کما سکیں گے یقیناً ایک بہت بڑی مارکٹ ہے اور یہ ساٹھ فیصد جو ہے اس کا یوت ہے اس وقت اور وہ ایک بڑا بلک جو ہے وہ اب ووٹ کرنے جا رہا ہے راجہ عمران شیل صاحب انجم صاحب کا ویزن پروگرام آپ نے سن لیا آپ اب بتائیں کہ ایک تو یہ کہ ایک یوت کا بلک جس کو بلاول بھٹو بھی اڈریس کر رہا ہے کہ وہ بھی یوت کا لیڈر بن کے سامنے آ رہا ہے ایک یوت وہ ہے جو کہ اپنا مائن پہلے سے بنا چکی بھی ہے اس حوالے سے میں نے انجم صاحب سے بھی پوچھنا ہے وہ ذرا اگلے حصے میں جا کے میں پوچھوں گا کہ کیا دشواریاں نظر آ رہا ہے کوئی پریشانی ہے مشکل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سر پہلے تو میں سب سے پہلے بتاؤں کہ یہ مشکلات جو حلقے میں ہیں ڈیولیمنٹ کے علاہوالے سے فیسلیٹی کے علاہوالے سے جو بیسک فیسلیٹی ہیں پاکستانی کا اسپیشلی اسلامباد کے شہری کا حق ہے اس میں یہ ہے کہ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں دوہزار تیرہ میں سوہ تین ارب روپے کا پیکج اپنے دئی علاقوں میں لے کے گئے ہوں اس میں میں نے ترنول میں واٹر سپلائی دی گیارہ گوہ میں گیس تھی اور بڑی بڑی سڑکیں جو مین ہیں پڑانا روڈ جس کا نام ہے شایدہ آپ نہیں جانتے بھائی صاحب جانتے ہوں گے سرائے خربوزہ روڈ بے شمار گلیاں ڈالی نادرہ کا آفیس لے گیا پاسپورڈ آفیس وہاں پہ لے کے گیا ہماری حکومت چلی گئی پیمنٹس تو ہو چکی تھی دپارٹمنٹس کو لیکن وہ کام کچھ ہوئے کچھ گیس کے پائپ لگ گئے کچھ لیکن سپلائی بحال نہیں ہوئی ابھی تک وہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ضرور کریں گے دوسرا یہ ہے جی کہ آپ نے جو دوسرا سوال کی ہے کہ یوت کے والے سے ہمارے چیئرمن جناب بلابل بٹو صاحب نے جو پیکج دیا وہ انشاءاللہ اسی طرح ہوگا چیئرمن صاحب ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں وہ اپنے بات سے کبھی پیچھے نہیں اٹھیں گے اور وہ انشاءاللہ طلق کر کے دکھائیں گے میری ذات کا جانت ایک طلق ہے میں اپنے حلقے کے حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو بے روزگاری ہے ہمارے نوجوان بچے ہیں بے شک جس کی تعلیم میٹرک ہے کوئی افے ہے کوئی بھی یہ ہے ان کو کسی نہ کسی طرح ہم نوکریوں پہ لے کے ہیں سرکار کی نوکریوں پہ لے کے ہیں یہ بھی میرا ایک بہت بڑا مشن سرکار کی برڈن نہیں پڑے گا جی سرکار کی بسیکلی تو پرائیوٹ سیکٹر کو نہیں بڑھانا چاہیے تاکہ اس میں زیادہ کھپت ہو سکتی ہے نوکریوں کی سر میں گزارش کروں کہ سرکار کی نوکریوں ویسے تو امکلائیمنٹ ہوتی ہے نا تو ہمارے اس علاقے کا بھی تو حق ہے نا سری پیپلز پارٹی ہم کا ہمیشہ یہ خاصا راہ ہے نوکریوں دیئے ہیں اور نوکریوں دینے کی ویسے سزائیں بھی لیئے ہیں جی جی اسی طرح یہ ہے تو میں کہتا ہوں کہ چلیں ہمارے اسلام آباد کا بھی کوٹا ہونا چاہیے ہمارے بھی بچوں کے لیے بے شک وہ غریب کا بچہ ہے یا امیر کا بچہ ہے اس کا بھی حق ہونا چاہیے کہ وہ بھی سرکار کی نوکری کر سکے تو انشاءاللہ یہ میرا ون پوائنٹ ایجنڈ ہے باقی میرے چیئرمن صاحب نے بڑا اچھا پیکج دیا ہے ڈیولیمنٹ کا تعلق یہ ہے کہ جو منتخب ہو چکے ہیں میرے علکے سے جو رہے ہیں یہاں کے ہیں میں نے اللہ کی مربانی سے ان سے زیادہ ہے میں نے ڈیولیمنٹ علاقے میں کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں دوسرا متاثرین اسلام آباد کی بات کرے وہ سر ایپورٹنٹ ایشو ہے کیونکہ اس سے ایک تو آپ کے ڈیولیمنٹ سیکٹرز کی وہ بھی نہیں ہو پا رہی ہے اور پھر متاثرین جو ہیں وہ ابھی بھی مطلب قبضے کیے جا رہے ہیں قبضہ مافیا ایک بہت بڑا ایشو ہے سر میں گزارش کروں کہ میں نے متاثرین اسلام آباد کے لیے جو میرے حلقے کی ہیں سیکٹرز جو ہیں وہ ہوسنگ اتھارٹی ہو یا سی ڈی اے ہو ان کے لیے میں نے قومی اسمبلی میں ابھی رولنگ کر رہی ہے چار مہینہ پہلے کہ ان متاثرین کو ان کا حق دے کے ان کو یہاں سے بے دخل کیا جائے تاکہ وہ ان کو اپنا آگے کچھ بندبست کر سکیں اور وہ رولنگ آن ریکارڈ موجود ہے اور میرے خیال میں اس کے مطابق کی ڈپارٹمنٹ سے بھی کام کر رہی ہیں اس وقت اس وقت جی اچھا میرا رہی صاحب ایک جو سوال تھا نا بیسیکلی کہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ابھی بھی جب ووٹ مانگنے جا رہے ہیں تو وہ ایک جو یوت ہے وہ ابھی اس مائنسٹ سے نکلی نہیں ہے چاہے وہ آپ اس کو کہیں وہ سوشل میڈیا یوت ہے یا ایک وہ جو ایک پچھلی حکومت سے ابھی تک ان کا کوئی وہ رومانس جو ہے وہ ابھی ختم ہوتا نا زمین آرہ میں اس پوائنٹ آف یو سے پوچھتا ہے جی میں پوچھتا میں گزارش کروں جی وہ میں گزارش کروں جی کہ اس طرح کی بات ہے کچھ پرسنٹ ہے لیکن مجیریٹی جو ہے اس وقت جو یوت ہے میں اپنے حلقے کی صرف بات کروں گا بقایا کا نہیں کتا وہ اللہ کی مربانی سے یوت میرے ساتھ شامل ہو چکی ہے اور میں چاہتا بھی ہوں کہ ہمارے چیئرمن بھی چاہتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم یوت کیلئے کوئی اچھا کریں تو اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ بہت اچھا کریں گے تو یوت آپ مطلب اس طرح کا ایشو نہیں آ رہا کیمپین میں جو آپ اس طرح کا نہیں ہے نہیں ہے ابھی آپ لگا لیں پچیس پرسنٹ رہ گیا ہوگا لیکن بہتر ہے وہ تو یہ بھی بہتر بتا سکتے ہیں بلے کا نشان نہیں رہا تو اس کا کوئی امپیکٹ ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا سر بلے کا نشان ہو یا نہ ہو اس سے میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یوت نے اصل میں بات یہ ہے کہ جو یوت والے تھے جن کے پاس تھے انہوں نے بھی یوت کا کوئی کام نہیں کیا صحیح یہ سچ ہے میرے پاس آتے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے لئے کوئی کچھ نہیں کیا ہم ان کے ساتھ لگے رہے ہیں ان کو الیکشن دیتوائے ہیں اس پارٹی میں گئے ہیں سارا کچھ ان ریکارڈ لوگ یہ کہتے ہیں مقبات بلکل کلیر کہتے ہیں وہ ہاں نہیں وہ تو ہے اس سچ کوئی ہمیں ویزیبل کوئی نہیں لیکن ہیلتھ کارڈ تھا پھر کسان کارڈ اور دوسری چیزیں بڑی تھیں اب رائے صاحب ایک چیز اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے تو بتایا ہے کہ آپ کا یہ ویزن ہے آپ یہ کر چکے ہوئے ہیں یہ کرنا چاہیں گے اللہ نے آپ کو موقع دیا تو اب جب عوام میں جاتے ہیں وہ کیا چیز مانگتے ہیں آپ سے مطلب ہے اس این اے فورٹی سکس میں کیا ڈیمانڈ کیا ہے دیکھیں جی شہری عبادی میں تو سی ڈی اے کی کمپلینٹس آتی ہیں بابڑا کی کمپلینٹس آتی ہیں پانی کا مسئلہ ایک بہت بڑا اور دہی علاقوں میں تو بیسک سہولتیں ہی نہیں ہیں دیکھیں میں خان صاحب دہی اور رورل یہ 30% جو ہے وہ شہری ہے جی اور 70% دہی ہے 70% دہی ہے ابھی دہی علاقوں میں میں گزارش کروں کہ دہی علاقوں میں جو بیسک فیسلیٹی ہے وہ ہی نہیں ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ این اے فورٹی سکس کے دہی علاقوں میں کوئی آسپٹل نہیں ہے ایک بھی دسپنسریز بھی نہیں ہیں دسپنسریز جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر وہ نہ ہونے کے برابر ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اور میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے اس حلقے کی ہمارے جو منتخب پہلے ہوئے ہیں یہاں سے سہبان ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے تھا کہ دہی علاقوں میں وہ وہاں سے صرف سیدھے یا پیمٹ آتے ہیں یا پولینگ کلیننگ آتے ہیں اور یہ لوگوں ان کو لفٹ نہیں کراتے ہیں یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا میں اپنے ذات کی بات کروں تو یہ بھی میرے ایک پریارٹی میں ہے کہ وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ پیمٹ کے ساتھ جوائنٹ کر کے ایک ہسپیٹل بناؤں گا پہلے دوہزار تیرہ میں میں گولولے میں بنا رہا تھا لیکن حکومت چلی کی معاملات ادھر رہ گئے یہ خان صاحب کو اس بات کا علم ہے تو وہ میں گولولے میں پیمٹ کا چھوٹا پیمٹ ہسپیٹل میں بنانا چاہتا تھا لیکن اب سیونٹی پرسنٹ میں ایک اور پیمٹ بنا دیں گے تو چھوٹے چھوٹے ڈائریکٹ جہاں پہ فرسٹ ہیڈ ملتی ہے اندر جس کو ڈسپنسری کہتے ہیں یا چھوٹا سا ہسپیٹل جہاں پہ ایک ڈاکٹر ایک دو نرس سر وہ آبادی اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے اور وہ اگر ایک بھی سینٹر میں فرض کرنے ترنول میں بن جاتا ہے صحیح ہے کہ وہ کیٹر کر لے گا سب کو کیٹر کر لے گا اور وہ ساری عبادی ہے اور پیمز پہ لوڈ بھی کم ہو جائے گا پولیکلیننگ پہ بھی لوڈ کم ہو جائے گا یہ بھی میرے ایک بلکل جس طرح انجو مکیل صاحب نے بھی کہا کہ پیمز اور پولیکلیننگ میں نہ صرف اسلام آباد بلکہ دور دراز کے بھی لوگوں جو ہیں وہاں پہ آتے ہیں ابھی وقت ہوا ایک بریک کا ناظیم بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ان اے فورٹی سکس کے حوالے سے اور سیاسی منظر نامہ کیا بن رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے stay with us welcome back ناظیم اسلام آباد ہم ڈسکس کر رہے ہیں انجو مکیل خان صاحب راجہ عمران اشرف صاحب اور ہمارے کورسپانڈنٹ جاوید حسین نوارے ساتھ موجود ہیں جاوید کوکلی دو چیزیں بتائی ہیں کہ مطلب ایک تو میڈیکل ایشو بڑا سیریس ایشو ہے دوسرا پینے کا صاف پانی لیکن ستر فیصد جو دہی علاقہ ہے اس کے تو مسائل اس سے بھی زیادہ ہوں گے وہاں پہ جس طرح انہوں نے کہا کہ مطلب کوئی چھوٹی میڈیکل فسیلٹیز بھی نہیں ہیں بلکل جس طرح سے یہ این ای فارٹی سکس کے جو علاقے جس میں سی ڈی اب تیزی سے آگے اپنے سیکٹرز مزید بڑھا رہا ہے اسی طرح سے ان سیکٹرز میں بھی وہ فسیلٹیز اس طرح سے نہیں ہیں جو کہ بائی لاوز کے مطابق سی ڈی اے کے وہاں پر ہونی چاہیے اب ان علاقوں کے علاوہ جو دہی علاقے ہیں وہ تو یقیناً اسی طرح کی قسمہ پرسی کی وہاں پر صورتحال کہ ان علاقوں سے لوگوں کو اس طرف آنا پڑتا ہے اور سارا برڈن اوورال جو دو بڑے ہاسپیرل ہیں اسلامباد کے اسی پر پڑا ہوا ہے اور ڈیلی کی بنیاد میں بہت بڑی تعداد پیشنٹس کی وہاں پر آتی ہے تو دہی علاقوں میں پینے کے ساف پانی کی صورتحال آج اب وہاں آج آپ چلے جائیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ شاید اسلامباد سے کہیں دور کے علاقوں میں لوگ لکڑیاں چنکے اور اس طرح سپنا گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں اور پانی بھی کہیں دور سے لاکر وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس قسم کی صورتحال ہمیں شہر کے اندر بھی دکھائی دیتی ہے ان علاقوں میں بھی دکھائی دیتی ہے انہیں فورٹی سکس کے جو دہی علاقے ہیں جعوید کوئکلی مجھے بتائیں کہ پچھلی دفعہ تینوں سیٹس پی ٹی آئی کی تھی اب کیا دیکھ رہے ہیں ایک اسلامباد کے حلقوں کی بدقسمتی کہیں شاید کہ باہر سے بھی لوگ آیا انہوں نے آکے یہاں سے حلقوں سے اپنی نشیستیں نکالی اور وہ جید کر اسمبلی میں پہنچے ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو لوگ یہاں کے رہنے والے اور انہیں مسائل کو سمجھتے ہیں ان کو موقع دیا جانا چاہیے انجو مکیل صاحب بھی رہ چکے ہیں انہوں نے دوہزار آٹھ سے تیرہ میں بہت کام کیا ہے اور پھر میرا خواہل میں مجھے یہ آدمیہ محمد ارسلم صاحب بھی ہیں میں نے یہاں سے رہے ہوئے ہیں انجو مکیل صاحب چلیں مسائل پہ تو آپ نے توجہ دلائی ایمپلائیمنٹ کا بھی آپ نے بتایا اب ذرا سیاسی منظر نامے پہ بتائیں کہ پچھلی دفعہ تو آپ مطلب تینوں سیٹیں ایک ہی جماعت لے گئی تھی اب کیا محول بن رہا ہے راجہ صاحب بیٹھے میں میرے ساتھ مطلب وہ بھی مسکرہ رہے ہیں آپ کا مقابلہ اس وقت ہے کس کے ساتھ صحیح سے اگر کہوں جی پھر بات یہ ہے کہ گدشتہ دس سال پی ٹی آئی کو دیے گئے ہیں میرے علکے میں بلخصوص دس سال میں کوئی انہیں نے کرگردش ہو نہیں کی اور آج لوگ بڑے مایوس ہیں ان لوگوں سے اور میں اگر یہ کہوں کہ میری تو میں خود لوکل کیوں کہ سن افصائل ہوں میری بھی بدقسمتی تھی کہ یہاں کا جو ممبر پارلیمنٹ تھا یا ہمارا نمائندہ تھا وہ کریچی سے بھی علاق کرتا تھا اور اس کا یہاں کوئی دفتر بھی آج دن تک حافظ نہیں ہے اور ایسا شخص دو ٹنور لگا گیا ہے کہ جس کے اسلام اپنے الکے کی عدود دربے کا بھی نہیں پتا لیکن اب لوگوں میں وہ مایوسی جو تھی اب لوگ اس کا پورا ہزار کریں گے جی اب اس الیکشن میں اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہم جب بات کرتے ہیں ہم سوشل میڈیا کی بات نہیں کرتے ہیں ہم جب اپنے ڈیلیوری کی بات کرتے ہیں کہ ہماری پارٹی نے کیا ڈیلیور کیا ہم نے اسلامباد میں کیا ڈیلیور کیا پور ہماری جماعت میں لوگ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے ہماری جماعت میں شامل ہو رہے ہیں اور آج اگر میں کہوں کہ میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے میں انشاءاللہ جو ہمارے کام کیے ہیں ہماری پارٹی نے جب میں نے گزہ پندرہ میرے میں اسلامباد کی خدمت کی ہے اس کا لوگ اب ہمیں ریٹرن دے گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہے بھی ایک بڑی باری ایک سیزت سے انشاءاللہ یہ سیزت مسلم لیگ نون جیتے گئے انجو مکیل صاحب لیکن یوتھ جو ہے نا نوجوان جو ہے وہ ابھی بھی آپ محلے میں مارکٹ میں کئی پہ جاتے ہیں تو وہ ابھی تک اسی رومینس میں ہیں مانے یا نہ مانے لیکن وہ ہیں ان کو کس طرح ٹریک کریں گے مطلب ادھر تو بلاول بھٹو ایک ینگ لیڈر ہے پیپل پارٹی کا وہ تو ان سے ہمدردی بھی کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہم دردی کر رہے ہیں ان کا سیمپیتی ووٹ بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں بلاول صاحب آپ لوگ تو بالکل اینٹی تو آپ ان کو کیسے ایڈریس کریں گے اصل میں بات اصل میں بات ہے جی کہ جوت بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ پڑی لکھی جوت ہے ہماری اور وہ بڑی نالج رکھتی ہے اور آج کل جو موبائل فون ہے اس میں پچاس سال کوئی پوری اسٹری اس میں فیڈیا کے کس نے کس وقت میں کیا کیا آج جب ہم عوام یہ پاس جاتے ہیں اور اپنی کرکر بھی بتاتے ہیں اس میں یوت بھی شامل ہوتی ہے میں یقین سے آپ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس سیلیکشن میں یوت پرٹیسپیٹ کرے گی اور وہ یوت مسلم لیگ نون کو ووٹ ڈالے گی ہم جس پانچ منٹ کے یا دو تین منٹ بات کرتے ہیں اور اپنے ان لوگ جو بڑے گمراہ ہو چکے تھے اور ایسی جماعتوں میں جات چکے تھے جو کہ سوائے ان کو ایک تعمت لگانا اور الزام لگانے کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا بتمی جی کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا وہ لوگ آپ واپس اپنے ٹریک پہ آ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس سیلیکشن میں یوت جو ہے بارپور مسلم لیگ نون کو ووٹ دے گی یہ غلط کا پریسپشن ہے کہ یوت ایک جماعت کے ساتھ ہے ہماری یوت پڑی لکھی ہے اور وہ بہت زیادہ پاکستان کے مطلقوں کا کنسرن ہے ظاہر ہے پاکستان ہے تو سب ہیں اس لیے اب لوگوں نے ریالائز کیا ہے کہ پہنے چار سال ہم نے لوگوں کو گلیاں دیتے ہوئے اور انظام لگانے میں گذار دیا ہے ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کیا آج میں یہ بڑے فخر سے جب عوام میں جاتا ہوں بات کرتا ہوں اور آپ کے پرگام میں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج جو کچھ مسلم لیگ نون کے پاس ہے یا جو مسلم لیگ نون لوگوں کو عوام کے لیے کام کی ہیں تو ہم جب لوگوں کو بتاتے ہیں تو یقین کریں لوگ اس میں کسی ایک چیز کو اندکار نہیں کرتے اور اس میں یود شامل ہوتی ہے آج کوئی اور جماعت جتنی مسلم لیگ نون نے پاکستان کے لیے کام کی ہیں وہ کوئی پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے یہ کام کی ہیں آج جنہوں نے بھی جو کچھ کیا ہے کسی نے آلتھ کارڈ لوگوں کے دیئے ہیں آپ بتائیں دس سال آپ نے کے پی کے میں پی ٹی آئی نے حکمت کی دس سال میں کے پی کے کی کیا صورتحال ہے کیا کوئی نیا پاکستان کا جو ایک نیرہ تھا کیا وہ بن گیا کہ پی کے کی میں حصر و مثال دے رہا ہوں کہ وہ یہاں پہ کرتے ہیں کہ مظلمیت کتے ہیں کہ مظلومیت نہیں دیکھ گیا تو اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ وہ ریاست مدینہ کی جو بات کرتے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ریاست مدینہ نا کہ پی کے بنی نہ پاکستان بنا بلکہ مدینہ کی بے مرتی کی گئی اور جس طرح اس پارٹی نے فرسٹ ہے مدینہ کی جہاں ہم مارا قبلہ کب ہے اس کی بے مرتی کی ہے یہ کوئی مسلمان کر نہیں سکتا تو اب بڑے لوگ ویرنس لوگوں میں آگئی ہے لوگ سمجھے ہیں کہ پاکستان کی فلاکین لوگوں کون لوگ کرنے والے ہیں پاکستان کو کون اگے لے کر گئے ہیں آج میں یہ بھی بلکل جیت کہ دوہزار سترہ میں جب حکومت ہم نے حکومت چھوڑی سی اس وقت ہمارا جیڈی پی فائی پائنٹ ایٹ تھا اور آج پاکستان کا جیڈی پی ون پائنٹ ٹو ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ تین ہونا چاہیے اور جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی اور بلخصوص آپ جانتے ہیں کہ دوہزار تیرہ میں ہم نے الیکشن جیتا تو اس کے بعد دوہزار چودہ میں ایک سو بیس دن کا درنہ دیا گیا اور ایک سو بیس دن کے درنے میں چینہ کا صدر آنا تھا اور بلنیل آف ڈالر لے کر آنا تھا لیکن ایک سازش کیتا ہے وہ درنہ دیا گیا اس کے باوجود ہم نے سازشوں کا مقابلہ کہا یہی جاتا ہے کہ سی پیک کو بھی متاثر ہوا بلکل آپ نے صحیح بات کی اور آپ کا خیال ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ بہت باشعور ہو گئے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ اب کس طرف جانا ہے راجہ عمرانہ شہر صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ انجو مکین صاحب صابق ہے میں نے اور ایک پاپلر پارٹی جس کے اب مطلب نہیں ہے لیکن آزاد آ رہے ہیں اور وہ پچھلی دفعہ تینوں رشیس ہیں آپ کے یہ بڑا سخت الیکشن ہے یہ سٹف ہے آپ نے بہت سارے کام بتائے کہ دوزار آٹھ سے تیرہ تک آپ نے کہے کچھ کمپلیٹ ہوئے کچھ کمپلیٹ نہیں ہو سکے ویژن ہے لیکن اب آپ نے مطلب لگتا کیا ہے کہ یہ دو مطلب شاید مطلب پہلے ہیں میں نے رہ چکے ہیں میں گزارش کروں کہ سر اصل میں جو ہمارے یہاں کے نمندے رہ چکے ہیں میاں صاحب ہیں عجم اکیل صاحب ہیں قابل اعترام ہیں اور عصد عمر صاحب ہیں اصل میں حقیقت بات یہ ہے کہ انہوں نے اس سلکے میں کوئی پارٹی کی بات کریں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پارٹی نے پاکستان میں ڈیلیور میں اس سلکے کی بات کروں گا یہ سلکے سے تعلق ہے یہاں پہ اس طرح یہ ڈیلیور نہیں کر سکے جس طرح ایک نمندے کو ڈیلیور کرنا چاہیے گلی بنا دینے سلک بنا دینے یہ گلیاں بنا دینے یہ اس طرح کہ یہ تو کام نہیں کوئی بڑا کام جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کمر کمپانی کا پرابلم گاؤں میں بہت ہے وہ کر دیتے گیس کا ابھی تک مسئلہ چل رہا ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوا حالانکہ گیس گیارہ گاؤں میں میں نے دیئے لیکن ان کی سپلائے نہیں ہوئی ان کی فنڈز پڑے ہوئے ہیں لیکن ہماری تو حکومت نہیں تھی بعد میں بھی نہیں آئی لیکن گورنمنٹ کا فیصلہ نہیں ہوا آپ کا ایک خیال ہے کہ وہ آپ کے مطلب ہوئی ہوتے تو فائدہ ہوتا ہوتا ہے کیا چیز لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہونے تھے ہاں اگر الیکشن ہوتے تو پھر بھی میرے خیال میں وہ جو لوکل گورنمنٹ کا جو ہوتا ہے نان سسٹم وہ تو چھوٹے لیول کا ہوتا ہے یہ ذرا بڑے بڑے پراجیکٹ ہوں گے تو ترقی ہوگی صحیح اس طرح میں نے کہا کہ ہیلتھ کا ایک بڑا ہسپیٹل بن جائے یا اس طرح بڑے بڑے سسٹم ہو جائے تو اس سے ہوتا ہے صحیح یہ اس لیبل پہ نہیں ہے صحیح بہت اصل یہ ڈیلیور کرتے ہیں صحیح اگر انہوں نے کام کیا ہوتا تو میرے خیال میں اتنی مایوسی علکے میں نہ ہوتی آپ کو نظر آ رہا ہے اور وہ آپ کا نہیں مجھے نظر نہیں آ رہا مجھے ساری دنیا کو نظر آ رہی نہیں مایوسی نظر آ رہی بہت زیادہ بہت زیادہ چلیں ہماری دوائیسی آپ سب کے لیے we wish you all the best انجو مکیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ راجہ عمران عشرف صاحب آپ کا بھی اور جعوید آپ کا بھی ناظرین وقت ہوئے ایک بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے فیاض الحسن چوہان صاحب سینئر رہنما پاکستان اس تحقام میں پاکستان پارٹی اور ترجمان بھی ہیں ان سے ذرا گفتگو کریں گے حالی میں جو بڑی دو سزائیں ہوئی ہیں اور سیاسی مندرنامے پر stay with us ویلکم بیک ناظرین ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے فیاض الحسن چوہان صاحب نے سینئر رہنما استحقام پاکستان پارٹی ان کے سپوکسمن بھی ہیں بہت بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب آپ کے وقت کا چوہان صاحب سات دن رہ گئے ہیں آپ نے پچھلے دنوں میرے پروگرام میں کہا تھا کہ انتخابات سے چند دن پہلے یا چند دن فوراں بعد کوئی بڑی سزائیں ہوں گی تو ابھی کچھ تو ہو گئی کچھ رہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ نے دیکھ لیا دو دن میں کالور پرسو جو سزائیں آپ کے سامنے آئی ہیں جو میں نے پریڈکشن کی تھی وہ پوری ہو گئی ہے اور ابھی بہت سی سزائیں ہونی ہیں دیکھیں آپ کے سینکڑوں لوگ ہیں جن کے ملٹری کوٹس اور سیور کوٹس کے اندر انتہائی سویر کیسز چل رہے ہیں اچھا جو نو مئی کے کیسز ہیں ان میں بھی کیٹیگری ہے ان کی سیورنیس کی جنب اے لیول بی لیول سی لیول اب اے لیول میں بھی آپ کے جنب ہزاروں لوگ ہیں پورے پاکستان میں لیکن یہ جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں نا جو اس وقت ان کے الیکشن لڑ رہے ہیں ان میں سے ففٹی پرشنٹ سے اباب جنب وہ نامینیٹڈ ہے اب اس کے فیصلے یا الیکشن سے پہلے آ جائیں گے نہیں تو الیکشن کے بعد زیادہ ایک مہینہ دو مہینے ٹائی مہینے اور اس میں بھی ان کے سروں کے اوپر نا اہلی کی تلوار مسلسل لٹکی رہے گی ظاہری سی بات ہے جب فیصلہ آئے گا سرپوز ملٹی کورٹ میں کسی کو دو سال چار سال دس سال کی قید کی سزا ہو جاتی ہے تو وہ تو لاحل ہو گیا نا وہ ہلکہ بھی خالی ہو گیا وہاں پہ زیمنی الیکشن آ جائے گا تو اس قسم کے ڈرامے بازیاں اس قسم کے حالات و واقعات آپ کو پاکستان کی سیاست کی پردہ آپ نے بھی کہا کہ پچھلے دو دن میں ایک آیا سائفر کے اوپر جس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی صاحب دونوں کو دس دس سال قید اور بانی پی ٹی آئی کو کسی بھی پبلک آفس ہولڈر رکھنے سے بھی منا کر دیا وہ نہیں رکھ سکیں گے اور اس کے بعد جو ہے کل توشہ خانہ میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی سپاؤز بشرا بی بی صاحبہ کو چودہ چودہ سال قید اور پھر ایک فائنگ بھی ہو گیا تو یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ چودہ سال جو ہے وہ بھی ہلکی سزا ہے کیونکہ شاید اس میں زیادہ بھی ہو سکتی تھی کیونکہ سائفر میں تو سزا موت تو ختم کر دی گئی تھی دیکھیں سائفر کیس کا جب فیصلہ ہوا پرسو تو میرا فسٹ رسپانس یہی تھا کم از کم کچھ چودہ پندرہ ٹی وی چینلز میں میں نے بھی پر جو دیا پھر میں نے اپنا ایک وی لاغ کیا میں نے ایک ہی پہلا فکرہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ موت کی سزا نہیں ہوئی ڈیتھ سنٹنس نہیں ہوئی ڈیتھ پلنٹی نہیں پڑی وجہ پاکستان میں ایک بھٹو تھا اس کو فانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا آج تک وہ زندہ ہے آج تک زندہ ہے عوام مر گئی سندھ کی عوام مر گئی پاکستان کی عوام مر گئی لیکن بھٹو زندہ ہے تو یہ ایک دوسرا پھٹو زندہ ہو جاتا اس کو کہاں پہ سبھالتے پھرتے اور کتنی پولورائزیشن کریئٹ ہوتی آگے بانی پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے اس کی سوشل میڈیا ٹیم اس کی سوشل میڈیا کے جو انتہا پسند لوگ ہیں انہوں نے ایک تفانے بتمیزی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ مچایا ہوئا اور پاکستان کی سیاست معاشرہ تدالت ثقافت تمدن ہر ایک کو اتنا پولورائز کیا ہوا ہے کہ بدبو ہی بدبو ہے تو اگر یہ فیصلہ آ جاتا تو اس سے تو مزید پولورائزیشن کریئٹ ہو جاتی اس سے تو مزید نفرتیں پیدا ہو جاتی چاہے وہ حق سچ کے اوپر ہی مبلی کنہ ہوتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جج نے بڑا ویجلنڈ فیصلہ دیا کہ سیاست کے اور عدالت کے سارے تقاضے پورے کیے اور انہیں دس سال کی صرف قیعت کی سزا ہوئی اب اس کے پرویجن میں تھا کہ وہ سزائے موت بھی دے سکتا تھا سزائے موت بھی ہوئی اب یہ جو دو سزائے ہیں یہ ایک مارکیٹ کا بھاؤ چیک کرنے کے لیے ہے تو پتہ پھینکتے ہیں کہ باقی جو لوگ کھیل رہے ہیں ساتھ کو لیگز ان کے پاس کس کس کے پاس کیا کیا پتہ ہے جانا آپ بعض وہاں ایسا پتہ پھینکتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے باہر نکل آتے ہیں جتنے جتنے پورٹٹ پتے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں مارکیٹ کا بھاؤ چیک کرنا یہ بنیادی طور پر بانی پی ٹی آئی کے مزاج طبیعت آئندہ کی پولیسی آئندہ کی سٹرٹیگی کو چیک کرنے کے لیے سزائے دی گئی ہے اگر تو بانی پی ٹی آئی اور ان کی پارٹی نے نازیزم کو چھوڑ کے انتہا پسندی کو چھوڑ کے انٹی ریاست ایکٹیوٹیز کو چھوڑ کے ایک پوزیٹیوٹ رکھا اور ایک پوزیٹیو ایک موتدل سیاسی پارٹی کے طور پر اپنے آپ کو دوبارہ کنورٹ کیا تو آگے مزید آسانیہ بھی ان کے لیے آ سکتی ہے لیکن اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ جس ٹریک پہ وہ دو سال سے چڑھے ہوئے ہیں اور پچھلے کئی ہفتوں سے شدت کے ساتھ ان کی پارٹی اور پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم اور وہ اس کے اوپر سوار ہو چکے ہیں اگر وہ اسی پہ قائم رہے تو اس سے بھی سویر فیصلے آ سکتے ہیں چوہان صاحب بلکل آپ نے صحیح فرمایا اب مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے کہا کہ موتدل ہو جاتے ہیں ایک جنون سیاست کی طرف چلتے ہیں اپنا اگریسیف جو سٹانس جو پچھلے دو سال سے رکھا ہوا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے لیے آسانیہ پیدا ہو سکتی ہیں لیکن ان کا پری ریکزٹ شاید ایک تھا مجھے اس پہ بھی تھوڑا سا بتائیں کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی بات چیت کرنے کا کوئی دروازہ کھلے گا تو وہ اپنا ایکسپریس کر سکیں گے کہ نہیں اب میری سیاست یہ ہے تو وہ تو شاید اب وہ انہوں نے خود بھی بند کیے ہیں بات چیت تو وہ کرنا نہیں چاہ رہے پھر پات چیت کا دروازہ روئیے سے کھلے گا پات چیت کا دروازہ اپرل دو ہزار بائیس سے لے کے پچھلے سال نو مئی تک یہ تقریباً ایک ستیرہ مہینے آپ بھی گواہ ہے پوری پاکستانی قوم گواہ ہے کہ کس کس نے کس کس طرح ان کی منتیں نہیں دیتی کس کس نے کس کس طرح ان کے پاؤں نہیں پکڑے تھے کس کس نے کس کس طرح ان کی تھوڑی کو ہاتھ ہی لگایا تھا کہ خدا کا واسطہ ہے یہ ٹریک چھوڑ دے آئیں پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھیں آئیں اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں آئیں خوش کی قیادت کے ساتھ آپ نگوشیئٹ کریں آئیں ایک اچھا پیسفل درمیانہ رستہ نکال کے پاکستان کو ان گھمبیر جسے گھاٹیوں سے نکال کے آپ ایک پوزیٹیو رستے پر لے کے آئیں اپنے آپ کو بھی اپنی پاٹی کو بھی پاکستان کو بھی ریاست کو بھی معاشر کو بھی اس وقت ان کے روئیوں کے اندر راؤنت تھی تکبر تھا غرون تھا فیرونیت تھی نمرودیت تھی یہ شہرت کے برج خلیفہ پہ سوار ہو کے نیچے سارے ان کو بونے نظر آ رہے تھے اور جو کوئی ان کو مشڑہ دیتا تھا خیاس چوہان کی طرح کا ان کا دوسرے تیسرے درجے کا کارکنیاں لیڈر تو یہ اس کو کور کمیٹی سے نکال دیتے تھے اس کی زمان پارک پہ آنے پہ پابندی لگا دیتے تھے اس کی بنی گانا پہ آنے پہ پابندی لگا دیتے تھے اس کو جناب پارٹی کی اہم جناب میٹیز کے اندر سے جناب الیمنیٹ کر دیتے تھے اسی طرح سے جو صحافی یا جو بھی ان کو سمجھاتا تھا ان کے پندے نہیں پڑتا تھا بلکل صحیح ہے چوہان صاحب دیکھیں نو مائی ہوا بلکل نو مائی ہوا اس کو ہم آج بھی بیٹھ کے کنڈیم کرتے ہیں کہ ریاست کسی بھی طرح اس چیز کو ٹولرٹ نہیں کرنی چاہیے اور جو اس میں ملوث ہے اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے کیونکہ یہ ایک انٹرناشنل میسج آتا ہے کہ سٹیٹ کمزور نہیں ہے اور سٹیٹ کے سامنے کو جو کھڑا ہوگا اب بات یہ ہے کہ بہت سارے لیڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقافات عمل ہے کہ جو انہوں نے کیا وہی جو جیسی کرنی ویسی بھرنی معاملات ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ توشہ خانہ میں تو مجھے لگتا ہے ٹرائپ ہوئے ہیں کیونکہ وہ تو شاید ان کو ان چیزوں میں دنیاوی چیزوں میں انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا تھا کہ گھڑی کونسی ہے کیا ہے کیسے ہے تو وہ جو کیا نام تھا ان کا وہ جو گوگیٹ صاحبہ تھیں وہ ان جیسی خواتین نے مطلب چمک دمک دیکھ کر مطلب فز گئے توشہ خانہ میں کیا کہتے ہیں یار ضمیر بھئی خدا کا واسطہ بھی ریلسٹک کسی فرہ صاحبہ کا احسن جمیل گجر صاحب کا ملک ریاض صاحب کا کسی کا کوئی قصور نہیں ہے فیاض علیہ السن چوہان یا ضمیر حیدر خود کوئی غلط ایکٹ نہ کرنا چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت اور مجبور نہیں کر سکتی نہ ان کا والد نہ ان کی والدہ نہ ان کے بہن بھائی نہ ان کے حالات اور واقعات نہ ان کے دوسیا نہ ہو جب تک ہم خود نہ چاہیں اوہ بھائی سارے کا سارا قصور دو بندوں کا ہے پی ٹی آئی کا اور ان کی میسس کا اب دیکھیں نا ہم نے سترہ سار ان کے موں سے سنا ہے میں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے میں نے دولت دیکھی ہے میں نے شہرت دیکھی ہے میں نے امریکہ دیکھا ہے میں نے یورپ دیکھا ہے مجھے کوئی شوق نہیں ہے نہ پیسے کی نہ دولت کی نہ فلاں ساہی اوہ بھائی توفے بیچ بیچ کی کھا تیرے توفے اونے پونے توشہ خانہ سے لے کے کرونوں اربوں روپے میں بھیجتے رہے ہو پھر چھوڑو سا آپ کچھ کیا خانہ کعبہ کی تصویر والی گھڑی سعودی شاہی خاندان نے سنگل ایک بنوائی جو مارکیٹ میں دوسری افیلیبل نہیں تھی جس کی مالیت کم اک کم پونے چار ارب روپے ہے آپ کو دھی آپ اگر روحانیت کے اتنے بڑے علمبردار تھے اور آپ کی میسس بھی تو بھائی اگر آپ اپنے ہاتھ میں بندے رکھتے یا آپ کی بی بی آپ اپنے ہاتھ میں بندے رکھتی تو کیا برا تھا آپ کو اتنی لالچ تھی کہ پیسہ آئے آپ نے اس کو بھی پیچا اس میں موریلٹی کا بھی کوسٹین ہے پاکستان کا ایمیج کا بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے خراب کیا کہ آپ کو ایک سٹیٹ لیول پہ اتنا بڑا بلکل اس کی تفصیل بھی آپ کے پراند کے ذریعے سے پوری قوم سن لیں تسلی سے سنیے گا پاکستان کو دو ارب ڈالر سعودی حکمرانوں نے اس وقت ادھار پہ دیئے ہوئے تھے ذرہ مبادلہ کے ذخائر کے طور پہ سٹیٹ بینک پہ ریپوزٹ تھے دو ارب ڈالر کا جناب معاہدہ کیا ہوا تھا ادھار جناب پٹرول کا جب یہ گھڑی بکنے کے لیے مارکیٹ میں گئی سعودی حکمرانوں کو پتا چلا کہ ہماری گھڑی پاکستانی حکمرانوں نے بیچنے کے لیے لگا دیا ہے انہوں نے سر پکڑ لیا اتنی نفرت انہیں ہوئی اس وقت پاکستان کے حکمرانوں سے اور سابق چیئرمن تحریک انصاف سے انہوں نے اسی وقت مطالبہ کیا کہ وہ دو ارب ڈالر بھی ہمیں واپس کرو اور وہ دو ارب ڈالر کا جناب جو پٹرولیم کا معاہدہ تھا وہ بھی ختم کیا اور آپ کو پتا ہے کہ ایکنومکس کے پاکستان کے جو ایکنومکس روز ہیں اس کے مطابق ایک ارب ڈالر پاکستان کے ذرے مبادلہ کے ذخائر کم ہو تو تیس سے چالیس روپیہ ڈالر مہنگا ہوتا ہے اب اس طرح اندازہ لگا لیں جو دوہزار انیس بیس اکیس میں جو مہنگائی آئی جو ستر اسی روپیہ جناب آپ کا ڈالر مہنگا ہوا تھا اس میں بنیادی کردار جناب ایک گھڑی کی حص اور حوص اور لالچسی حکمرانوں کی بھکتہ پوری قوم نے خودکشیاں پوری قوم نے کی بچوں کے موں سے دھوپ جانا پوری قوم کے نکلا ماں و بہنوں نے بیٹیوں نے جناب چھلانگیں مار کے نیروں میں غربت کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں لوگوں نے کی صرف حکمران کی لالچ کہ میں پاس پیسہ آ جائے پیسہ آ جائے اوہ بھئی تم گھڑی پہن کے رکھتے پوری زندگی پہن کے رکھتے صحیح چوان صاحب ایسے یہ یہ شاید یہ شاید میں نے پہلے نہیں سنا تھا لیکن یہ آپ نے جو بات کی ہے یہ باقاعدہ وزن رکھی ہے یہ تو سنا تھا لیکن پھر خیر ڈپلومیسی چلی کوشش کی لیکن وہ معاملات ہیں اب آپ نے بولا کہ اگر رویہ اگر رویہ تبدیل ہوتا اگر رویہ تبدیل ہوتا ہے پھر چائنہ کی منتے ترلے کی چائنہ پیچھ پہ آیا تھا بلکل بلکل صحیح بلکل صحیح فرما رہے ہیں اب آپ نے کہا ہے کہ رویہ تبدیل کریں کچھ معاملات کو بہتری کی طرف لے کر چلیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سزائیں پھر مطلب اس میں بھی کوئی ریلیکسیشن ہوتی نظر آئے گی آپ کو سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ریاست کا کوئی ایلٹیمیٹ اپجیکٹیو بانی چیئرمنٹ کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں ہے دشمنی تو نہیں ہے کاروں پر تھایا تو نہیں ریاست کا یا ریاستی داروں کا اوہ بھائی ساری دنیا نے دیکھا تحریک فساد فیلرز ہم نے تو بھگتی ہی ہے بھگت بھی رہے ہیں صبح پھر پیش ہی ہے پھر جناب ہر روز ہم جیلوں میں حملاتوں میں جناب ہم اور جناب کے چیریوں میں اور کوٹوں میں ہم بھگت رہے ہیں ہزاروں خاندان تباہ ہے رینجرز پہ حملہ ہوا پولیس پہ حملہ ہوا ڈی آئی جی کو زخمی کیا ذل شہم شہید ہوا ہزاروں لوگ شہید ہوئے پٹرول بم استعمال ہوئے عدالتوں پہ حملہ ہوا ہائی کورٹ پہ حملہ ہوا کیا جہاں وہ گھنڈا کر دی اور انٹی ریاست ایکٹیویٹی نہیں ہوئی وہ کچھ نہ کچھ تو بھغد نہیں ہے نا لیکن اگر تو آپ پوزیٹیو رویہ رکھیں گے تو چلو وہ ایک موڈس طریقے کی آپ کے ساتھ سزائے اور آپ کے ساتھ بیہیوئر ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے انٹی سٹیٹ باہر کی یہودی لوبی اسرائیلی لوبی یا باہر کی وہ ملک دشمن لوبی ان کے ہاتھوں استعمال ہو کر آپ اسی ٹریک پہ چڑھے رہے تو پھر بھائی یہ کچھ ہی ہو سکتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ جوہان صاحب آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر اسی طرح چلتے رہے یہودی لوبی فورن لوبیس کے ساتھ فورن ایجنڈے جو میں سمجھ پا رہا ہوں تو یہ کیا یہ پہلے بھی ایسے ہی تھا پہلے بھی کوئی یہودی لوبی تھی کوئی فورن ایجنڈا تھا کیونکہ اگر ابھی ہے تو اس کا مطلب پہلے بھی تھا اور آپ یہ اسی کا خدشہ کا اظہار کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر رویہ کچھ بہتر ہوتے تو یہ سزائیں اتنی سخت نہ ہوتیں بھئی ہو سکتی ہے نا بھئی چلیں دنیا اور آخرت کے اندر اللہ پاک کا سسٹم ہے اب ذرا یہ انتخابات کی طرف ذرا چلتے ہیں نا انتخابات میں آپ نے کہا تھا کہ جو انڈیپینڈنٹس آ رہے ہیں یہ جیتیں گے وہی جو کمیٹمنٹ دیں گے کہ یہاں آئی پی پی جوئن کریں گے یہاں پی ایم ایل این جوئن کریں گے ادھر بلاول صاحب کہتے ہیں ہم نے تو معاملات پہلے ہی سیٹ کر لی ہیں تیاری ہے ہماری پوری انڈیپینڈنٹس کے ساتھ رابطے بھی شروع ہو گئے تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے منظر نامہ کیسا بنتا نظر آ رہا ہے یار میں نے زمیر بھئی جب یہ انڈیپینڈنٹس کی ساری تھیوری پیش کی تھی اس کے بعد بلاہ وزدداری صاحب نے وہ میری تھیوری کہنا وہ چورے کی اور انہوں نے جناب کہنا شروع کر دیا ہم انڈیپینڈنٹس ساتھ لے کے چلیں گے بات یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹس میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ دوبارہ کہہ دوں کہ 30% قومی سملی کے اندر اور 30% پنجاب سملی کے اندر اور تقریباً 30% کی کے اندر آپ کو تحریک انصاف کے جو نامزد انڈیپینڈنٹ ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ وہ جو اکا دکا کو جیتے گا وہ بھی ڈیل کر کے جیتے گا اس کے علاوہ آپ کے تقریباً 30% ان تینوں سملیوں میں آپ کو آزاد ممران نظر آئیں گے ان کا بنیادی کردار ہوگا وزارت اعلیٰ اور وزارت اعزبا کی جناب چلاوں میں اور ان میں سے اکسیریت پنجاب اور وفاق کے اندر ای پی پی جائن کرے گی جو میری اسیسمنٹ ہے جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں تو وہ آپ کو نظر آ جائے گا انشاءاللہ ساتھ آٹھ دس دن بعد پنجاب کدھر جا رہا ہے دیکھیں پنجاب کے اندر بھی نون لیگ اور آئی پی پی اقتدار میں ہوگے وفاق کے اندر بھی نون لیگ اور آئی پی پی اقتدار میں انشاءاللہ ہوگے پنجاب کے اندر وزارت اعلیٰ کس کے پاس ہوگی یہ ابھی کوئی تیاشدہ چیز نہیں ہے اور اس میں چانسز ہیں ففٹی ففٹی چانسز ہیں آئی پی پی بھی ہو سکتی ہے نون لیگ بھی ہو سکتی ہے لیکن حکومت میں ہوگے دونوں ہوگے حکومت میں یہ تو آپ مطلب بڑی دے رہے ہیں کہ کچھ چیزیں تیاشدہ ہیں چلیں سمجھ میں تو آتی ہے لیکن ادھر پیپلز پارٹی بھی تو بڑا زور لگا رہی ہے مطلب بلاول صاحب پنجاب کی آپ نے پوچھا پنجاب میں آپ نے مجھ سے پوچھا پنجاب کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اقتدار کے اندر نون لیگ اور آئی پی پی ہوگی انشاءاللہ مزارت اعلیٰ ففٹی ففٹی ہے کہ نون لیگ کا ہوگا یا آئی پی پی کا ہوگا وفاق کے اندر سورتہار اب تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوئی ہے دیکھیں جی میری بھی خواہش ہوگی یا نواز شریف صاحب چلو چوتھی دفعہ بن جائے ایک دفعہ یہ کڑکڑ ختم ہی ہو جائے ان کو تسلی سے پانچ ٹال ملنے چاہیے موجودہ جو حالات ہیں ایکانمی کے اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے لیکن جو حالات اور واقعات ہیں اور زمینی حقائق ہیں پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر کچھ چیزیں نواز شریف صاحب کے کچھ فیصلے ایسے ہیں جس کی وجہ سے کچھ معاملات جانا مجھے بہتر نظر نہیں آ رہے اور اس کی وجہ سے اب وہاں پر 33 33 33 پرسنٹ پہ تین قسم کے آپشنز ہیں 33 پرسنٹ نواز شریف صاحب وزیراعظم ہوگے 33 پرسنٹ پیپرز پارٹی کا وزیراعظم ہوگا وہ بناول زرداری نہیں ہوگے یہ بھی سن لے وہ آسف زرداری ہوگے یہ بھی سن لے وہ آسف زرداری ہوگے اگر پیپرز پارٹی کی طرف سے وزارت عزوہ تیہ ہوگی یا وہ وزارت عزوہ ملے گی تو آسف زرداری صاحب ہوگے وہ بناول زرداری نہیں ہوگے یہ بھی سن لے اور 33% وہ آزاد میں مران جو شامل ہوں گے شاید کچھ پتہ نہیں جیے رب انہوں سے تو جو میری پرسپشن ہے خواہش میری ایپی پی کی ایک ایڈجسمنٹ کی صورت میں جو نون لی کے ساتھ ہے میں تو چاہوں ہوں چلو یا نواز شرنگ صاحب سینئر پولٹیشن ہے انہوں نے تین دفعہ وزارت جیسی بھی کی ان کو ایک دفعہ دین جائے لیکن روئیوں کے اوپر بھی انہوں نے بھی اپنے روئیوں کے حمالے سے دیکھنا ہے کہ وہ چیزوں کو کس طرح ساتھ دے کے ساروں کو چلتے ہیں نہیں تو آپ پی ڈی ایم ٹو نہیں دیکھ رہے جس طرح پچھلے سولہ مہینے تھے اس طرح کا کوئی سیٹ اپ نہیں بنتا نظر آ رہا پی پی پس پارٹی یا اقتدار میں ہوگی یا اپوزیشن میں ہوگی باکی سارے اقتدار میں ہوگی اوکے اچھا یہ زبردست بات کی آپ نے لیکن اب صورتحال جو اس وقت جو آپ بھی بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کی پی جو ہے وہ بڑا وائبرنٹ ہے ابھی بھی مطلب تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو ہیں نا انڈیپینڈنٹس ہیں لیکن وہ کسی بھی طرح کسی اور پارٹی کو روم نہیں وہاں پہ مل رہا وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہے جو نظر آ رہا ہے میں سوشل میڈیا کی بات کی پی کے اندر تو چوچو کا مربع ہوا کی پی کے اندر ایسا چوچو کا مربع ہوا کہ آپ کی سوش سے باہر ہے مطلب ہے کہ پندرہ دس سے بارہ پارٹیاں ہوں گی گروپ ہوں گے آزاد بھی ہوں گے جی یو آئی بھی ہوگی ای 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 پی بھی ہوگی پی ٹی آئی پی بھی ہوگی پی ٹی آئی بھی اکا دکا ہوگی لیکن اسی طریقے سے نور لیگ بھی ہوگی پیپلز پارٹی بھی ہوگی سارے ہوگے سارے جناب جناب ان میں سے پھر کچھ مل کے ساری چیزیں کریں گے لیکن پی ٹی آئی کے لیے ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ کون سی پارٹی جائن کریں گے آزاد نے تو تین دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے ممبر نے تو پارٹی تو ہے ہی نہیں تحریک انصاف الیکشن کیلیشن میں تحریک انصاف ایسا پارٹی تو ہے ہی نہیں اس کا تحریک انشان ہی نہیں ہے تحریک انشان ہوتا تو پھر جناب تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن نہ لان رہے ہوتے سارے بلکل صحیح بلکل ایک آخری سوال ہے کہ بشرا بی بی کو بنی گالا سب جل ڈیکلیئر کر دیا گیا وہاں اور اس پر تنقید بھی ہو رہی ہے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں یہ ابھی تک ہے کوئی مطلب فیورٹیزم ہے بشرا بی بی صاحبہ نے بھی جو فسیلٹی لی ہے حالانکہ فاطمہ جناس صاحبہ نے بینسی بھٹو صاحبہ نے فریال تالپور صاحبہ نے مریم نواز صاحبہ نے ساروں نے جیلیں کٹی ان کو جیل کیوں نہیں کٹنے دی گئی ایک تو ان کو انہوں نے کوئی درخواست تو دی نہیں تھی ویسے جو ہماری اطلاعات ہیں انہوں نے کوئی درخواست تو دی دی تھی کہ مجھے بنی گالا سب جیل مجیادی طور پر بانی چیرمن تحریک انصاف کو بے نقاب اور ایکسپوس کیا گیا ہے کہ وہ جو ہائی مورل گراون کے دعوے کیا کرتے تھے کہ جیلوں میں امیروں اور حکمرانوں کو سپیشل وی آئی پی ٹریٹمنٹ کیوں دیا جاتا ہے میرے دور کے اندر کوئی ایسا نہیں ہوگا ہم اس چیز کے قائل نہیں ہم اس نظریہ کے قائل نہیں کہ غریب جو ہے وہ برے طریقے سے جیل کٹے اور امیر بھی وی آئی پی طریقے سے کٹے اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے بانی چیرمن بھی وی آئی پی طریقے سے جیل کٹ رہے ہے اور ان کے میسیس میں بھکتا ہے تو ان کو جیل تھے ہی اٹھا کے تین سو پچیس کنال کے گھر کے اندر شفٹ کر دیا گیا ہے تو یہ ایکسپوز ہو رہا ہے ان کا ان کی منافقت ایکسپوز ہو رہی ہے ان کا وہ ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر لوگ وہ بے وقوق بنا کے ان ہپوکریسی کے ذریعے سے شہرت حاصل جو انہوں نے کی وہ اللہ پاک کی طرف سے ساری چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں سیئے پانچ تاریخوں پی ٹی آئی دوبارہ انتخابات کروا رہی ہے اپنی انٹرا پارٹی الیکشنز بہت بہت شکریہ فیاض الحسن جوان صاحب آپ کے وقت کا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ